خوانے رخیم آج کی پریس کانٹرنس عام انتخابات کا بائی گارڈ انجمن فاروقیہ پارچنار دست کرم میں منیر بنگش صدر انجمن فاروقیہ پارچنار موجودہ الیکشن کے بارے میں اپنے قومی موقف کو بیان کرتا ہوں جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پارچنار کے لوگ اہل سنت و جماعت سولہ نومبر دوہزار ساتھ سے بے دخل ہیں پارچنار کے بحالی اور بنیادی حقوق کیلئے ہماری جدوجہد پچھلے ستارہ سالوں سے جاری ہے اس طویل عرصے میں ہمارے حقوق اور بحالی کو بار بار اتحانات کا ساملہ کرنا پڑا اور ہم ثابت قدمی سے اپنے جائز اور آئینی حقوق کیلئے اپنی آواز پرامن اور قانونی طور پر حکام بالا تک پہنچاتے رہے اور اس کیلئے میڈیا ہی ہمارا ذریعہ ہے جس کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہ ہوتا ہمارا بنیادی مطالبہ پرامن بحالی ہے جو تاہان ہم کے نہ ہو سکا اس کی وجوہات حکومت کی ادم دلچسپی اور کاغذی کا روائیاں ہیں جن کے روشنی میں ہم بحال بھی ہو چکے ہیں جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے پچھلے ستارہ سالوں میں سے ہم یہاں کرائیو کے مکنات میں رہتے ہیں ذاتی چند سے کبرستان خریدے گئے ہیں ہماری پہچان اور بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں اتنے عرصے کے بعد بھی اجنبیت کی زندگی گزار رہے ہیں ہم پاکستان کی شہری ہیں ووٹ ڈالنا اور اپنے نمائندوں کو منتخب کرانا ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے مگر اپنے اس حق سے بھی محلوم کر دئیے گئے ہیں صرف دوہزار تیرہ میں ہمیں ووٹ ڈالنے کا اکلوتا موقع ملا پولنگ سٹیشن پشاور میں فرام کیا گیا تھا دوہزار اٹھارہ میں اسی امید پر ہم انتظار میں تھے کہ چلو پولنگ سٹیشن ملے گا اور ہم اپنے ووٹوں کا استعمال کریں گے کیونکہ دوہزار تیرہ میں بھی ہمیں پولنگ سٹیشن ملا تھا مگر این وقت پر پتہ چلا کہ ہم نامنے ہاتھ کاغذی سرکاری طور پر شاید وحال ہو چکے ہیں وہ بھی جالی طریقے سے کیونکہ پاراچنار میں ایک بھی پر نئی جو دوہزار ست میں بتاقل ہوئے ہیں اور ہم وہ ڈالنے سے محروم کر دئیے گئے اور وقت اتنا کم تا کہ ہم کچھ نہ کر سکے اسی طرح بلدیاتی الیکشن میں بھی ہمارا امیدوار نہ کام ہوا کیونکہ سارے ووٹر اپنے علاقے سے دھور عبادتاری آباد تھے اور بنیادی حقوق سے محروم رہ گئے ان سارے حالات کو منظر رکھتے ہوئے ان جو من فاروقیہ نے دسمبر دوہزار تئیس میں پاراچنار کے آئی ڈی پی کے حقوق کیلئے پشاور ہائی کورٹ میں مشترکہ طور پر ایک ریٹ پیٹیشن داخل کی اور اپنے ساتھ رواہ رکھے گئے سلوک پر انصاف کا دروازہ کٹ کٹایا جس میں آئی ڈی پی حیثیت کی بحالی پاراچنار میں پر امن ماحول میں عبدکاری گروہ اور کاروبار کا دوبارہ سروے اور مکمل پیکج علاقے میں امن کی گارنٹی مردم شماری اور ووٹ کا حق اور استعمال کیلئے انصاف اور اقدامات کی التجا کی گئی چونکہ الیکشن قریب ترین تھے لہٰذا فوری توجہ الیکشن میں ووٹ کے استعمال کیلئے پولنگ سٹیشن کی فوری استعدا کی گئی اور دوہزار تیرہ کی طرح پشاور بٹاباد اور کوہارٹ میں آباد پاراچنار کے آئی ڈی پی اپنے ووٹ کا آئینی اور جمہوری حق کا استعمال کر سکے جن کی تعداد ہزاروں میں ہیں اسی طرح کی درخواست پاراچنار کے پی کے نائنٹی سکس کے امیدواروں نے بھی الیکشن کمیشن میں دے رکھی تھی جو ناغذیر وجوہات کی بنا پر منظور نہ ہوئی ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد کو بھیجا اور تین دنوں میں فیصلہ سنانے کا پابند کیا لہٰذا ہماری ٹیم وہاں گئی اور وہاں پر اپنا قانونی موقع بمائے کاغذات پیش کر دیا انتظار کا کہا گیا تین دن کا اور پھر بعد میں ایک دن بعد دو دن بعد مگر تحال کچھ پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا یا ہمارے متعلق کیا فیصلہ کیا گیا چونکہ پاراچنار سے کی ہیں اور کثیر تعداد میں ریجسٹرڈ ووٹر ہے مگر وہاں کے حالات کے مطابق وہاں آزادانہ کمکن ممکن نہ تھی اور تمام ہزاروں ریجسٹرڈ مرد و خواتین ووٹر کا لے جانا ممکن نہیں ہے لہٰذا ہم پاراچنار کے آئی ڈی پیز بن صافی کی فرزور مضمت کرتے ہیں اور احتجاج جن دوہزار چوبیس کے عام انتخابات کے بائیکارڈ کا اعلان کرتے ہیں اور اس کو ریکارڈ کا حصہ بناتے ہیں اور ہم اپنی اس قانونی جنگ کو جاری رکھنے کا مضبوط ارادے کا اہد کرتے ہیں اور قانونی چارہ جوئی جو حالی آئی کورٹ میں ہمارا کیس چل بھی جا رہا ہے اس میں اپنے حق محفوظ رکھتے ہیں اور اس کو جاری رکھیں گے شکریہ بس سے امیک بداتے ہیں بس کا میک بداتا ہے یہ امی Repeat یہ ہے اگر آپ کو بیئی کرنے اگر آپ کو بھی شکریہ بسی اللہ رحمان الرحیم بسی اللہ رحمان الرحیم بسی اللہ رحمان الرحیم موسیقی حضور کرسکار میرا نام ملک گلاب جان والد حجی محمد مردان ہے اور میں حل کا پی کے چیانوے تو اپر قرم سے امیدوار برے الیکٹرین دوہزور چوبیس ہوں بدقسمتی سے میرے سوپ پرسنٹ ووٹ اس حل کا انتحاب سے آئی ایڈی پیز زندگی گزارہ ہیں جس کی اجمعنے فاروقیہ پڑا چنار کے حدیداران بیان کر چکے ہیں ہم آئی ایڈی پیز کے لیے ووٹنگ کے سہولت ان کے موجودہ شہروں میں فراہم کرنے کے لیے ریاست کے تمام اداروں اور ذمہ داروں کے پاس گئے لیکن یہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ڈسٹرک ایڈبنیسٹریشن اور ڈسٹرک ایلیکشن کمیشن سے لے کر پیشاور ہائی کورٹ اور ایلیکشن کمیشن اور پاکستان تک ہم گئے لیکن کوئی شنوائی نہیں ہوئی جو کہ نہایت افسوس کا مقام ہے کہ مجھے اپنی کیمپین بلکہ کیمپین شروع ہی نہیں کر سکا کیونکہ ہم ادھر مصروف تھے دوڑ دوڑ میں آج ایلیکشن دوہزور چوبیس کا بائی کارڈ کرنا پڑ رہا ہے اور ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اہینی اور قانونی حق سے محروم ہزاروں لوگوں کی طرف سے اداروں کی بے انصافی پر خاموشی کی شدید الفاظ میں مضامت کرتا ہوں وسلام کیونکہ میں ہم آئی ڈی پیز ہیں اور میں خود وہاں پر ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتا تو ہم ان لوگوں کو کیسے وہاں پر جا سکتے ہیں آمن کی خاطر یہ کتنا عرصہ ہو گیا کہ آپ لوگ لکھ رہے ہیں اپنے علاقے سے ستارہ سال یہ دوہزار سات سے ہم آئی ڈی پیز ہیں بار بار ہم یہاں آتے لیے تو ابھی تک ہماری جو آئی ڈی پیز سٹیٹس ہے وہ پتہ نہیں انہوں نے کابضوں میں بحال کیا ہوگا لیکن جبکہ وہاں پر کوئی بھی گراؤنڈ پر کوئی بھی چیز نہیں جس کے ایویڈنس ہیں تو یہ کتنے خاندان ہوں گے کتنے خاندان ہیں جو ابھی تک گئے نہیں ہیں وہاں پر جو ہمارے اندازے کے مطابق گورنمنٹ کی جو اپنی سروے ہے اس پہ بھی ہمارے تحفظات ہیں ہم نے اپنے قرآن پرنس میں بھی ان تحفظات کا اظہار کیا ہے لیکن یہ تیس چالیس آزار تقریباً تقریباً یہ ووٹ ہوں گے فیملی جو ہے ساڑی تین آزار چار آزار کہاں پر ان کی تعداستارہ سال میں بڑی ہے لیکن ابھی کوئی بھی ایسا ڈیٹا گورنمنٹ ہمیں فرام نہیں کر رہی ابھی ہم نے اپنے طور پر ایک ڈیٹا وہ شروع کیا ہے اگر وہ ہم کمپلیٹ کر لیں تو آپ لوگوں کی ساتھ شیئر کر لیں گے لیکن کم از کم تعداد اس سے زیادہ ہے کم نہیں کیونکہ صرف میرے ذاتی طور پر گھر میں جو ہیں نو ووٹ ہے تو آپ اندازہ لگانے تو کتنے ووٹ ہوں گے مراہت انہوں نے چھین لی تھی جو کانسپیریسی ہوئی تھی انہوں نے اپنے مفادات کیلئے جب یہ ایڈی پی ختم کر رہے تھے تو انہوں نے ہمارے بھی وہ ختم کیے تو ٹھیک ہے ابھی کورٹ میں ہم نے کیس کیا ہے اور یہ سارا ریکارڈ آ جائے گا کہ کون ایڈی پی ہے کون نہیں ہے کتنے لوگ گئے ہیں دس لوگوں سے دس خط لے کے تو آئی ڈی پی کی بہال ہی نہیں ہو سکتی دس پندرہ لوگ پہ وہاں پر پلوٹیکل سسٹم تھا انہوں نے اپنی انفلوینش انستیبال کر کے ایسے کچھ گرانوں سے دس خط نہیں ہیں لیکن حقیقت اس کے برقس ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ جا کر انستارہ سالوں میں وہاں پر سکولوں میں ہمارے کوئی وہ ایڈمیشن دیکھیں اسپتال کا ریکارڈ دیکھیں باقی اداروں کا ادار اگر کسی بھی پرد کا ایک بھی اوپیڈی کا چٹ ہو تو ہم بلکل کہیں گے کہ ہاں واقعی یہ ہو گیا تو ایسا کچھ نہیں ہے گراؤنڈ پہ یہ بلکل خلاف بات ہے یہ پروپیگنڈا ہے اپنے آپ کو بچانے کیلئے کیوں ہم نے ادھر دور جھوٹ کرائیں پھر ہم واپس چلے جاتے ہیں مسئلہ ہی خطر کون کون سے ادھا کہیں ادھا نام بتائیں کون 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 سے ادھا کہیں ابھی تک آپ لوگ پارچے نا جو اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جس طرح میں کہہ لینڈیو کا لیگر اور اس طرح کے تقریباً دس پندرہ گاؤں جو ہے شلوزان تنگی ہے دس پندرہ گاؤں گئے ہیں وہ بلکل ان میں کوئی بھی ایک بھی فرد نہیں نو یہاں پر ہے کیونکہ وہ گورنمنٹ سیکیورٹی نہیں فرام کر سکتی ایسا کچھ وہ اگرامات کر ہی نہیں رہی کہ وہ باہر ہی ممکن ہے ملک گلاب جان کی علاوہ نہیں بائی کارٹ میں شامل تھے کچھ وہاں پر خورم میں تھے یہ پشاور میں تھا وہاں پر بھی انہوں نے بائی کارٹ اپنی طور پر کی ہم تو تین سیٹی سے تین تھے نائنٹی سیکس میں فائیو کنڈیٹ جو ہیں وہ انہوں نے اپنے اپنے اپلیکیشن دی تھی تین ہمارے خاص پاراچنارس ہیں جو گلاب ہے عید وزیر ہے اور یہ دوسرا حاجی غنی و رحمان ہے یہ تین ہے کسی کو کمپین کبھی کوئی موقع نہیں ملا کس کے پاس کمپین کریں گے جب اپنا علاقہ ہے پانچ گر آیت آباد میں دو گر فقیر آباد میں کچھ ایبٹ آباد میں تو اسی تو الیکشن نہیں اور اس کی ایک وزاعت میں کرچاتا ہو یہ بائی کارٹ جو ہے یہ اس طرف پی کی چینوے میں ہے باقی میں نہیں انیسینٹیس بڑا حلقہ تو انیسینٹیس ہے نا وہاں پر دو حلقے ہیں پی کی چینوے اور پچانوے پچانوے تو لورپور میں ہے وہاں پر ماحول سازگار ہے اور اینی میں بھی نہیں ہے یہ ہمارا جو پارچنار کا چھوٹا جو سباہی حلقہ ہے اس میں تقریباً دولہ تیس ہزار ووٹ ہے اس میں تقریباً ستر اسی ہزار کے ہے اہلی سونت کے ہے جو کہ ایڈی پیز نہیں اٹھ ہزار وہاں پر ہیں موجود ہیں چونکہ پچھلی میر میں جو الیکشن ہوا تھا تو وہاں سے اٹھ ہزار ووٹ دیا تھا وہ میر میں اٹھ ہزار عبیت منگل اٹھ ہزار ووٹ دیا تھا باکہ سب ایڈی پیز ہیں اس نے بھی پتا چاہتا ہے سبہی سمبی کی کتی سیٹیں ہیں دو دو کون سیٹیں ہیں بچھوں میں تھی کچھوں میں 96 ہے اور کون سیٹ سے آتے ہیں ایک سیٹ ہے 37 ایک سیٹ ہے 37 اہاں ایک سیٹ ہے 37 آپ کو میدوار پہلے ہیں وہاں پر ہے لیکن وہ تو بہت بڑا ایڈی ہے اس میں پھر ہمارے ووٹ اس میں بھی امپورڈنٹس ہے یعنی 37 میں بھی ہمارا ایک رول ہے کیونکہ 67 ازار ووٹ کوئی ایسی بات نہیں کہ اس کو اگنور کیا جائے اور وہ بھی دو ازار آٹھ میں بعد میں جب آئے انہی امینے کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ نے ووٹ ہی کارس نہیں کیا تو ووٹ کا کیا ایک دو ازار تیرہ میں ہمیں یہاں پر پولنگ سٹیشن دی گئی کہ آپ ادھر ووٹ پول کریں اب آئی ڈی پی کے انہوں نے اس بہال کیا جائے کیونکہ ہم بہال نہیں ہیں بہال کیا جائے بہال کیا جائے